اتنی بڑی شہادت واقعہ آئی ہے جس سے امت مسلمہ جو امت مسلمہ کے لیے ایک قوت تھی مقاومت کی قوت جو اسرائیل کی جہریت ان کی زیادتیوں کے خلاف لڑتی آ رہی تھی تو ان میں سے ایک بڑا سردار جیسے اسماعیل ہنیہ ایک بڑے سردار تھے اسی طرح سید حسن نصر اللہ اس مقاومت کی روح تھے سردار تھے قوت تھے ان کے آج شہادت واقع ہوئی تو اس امت کے اس بڑے نقصان میں میں نے صحیح سمجھا اور اخلاقی طور بھی یہی صحیح ہے کہ ہم نے نقصان اٹھایا ہے اور امت مسلمہ اس وقت صدمے میں ہے تو اس لیے میں نے ایک الیکشن کیمپیننگ جو ہے اس کو اختتام کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ شہید کو شہدہ کربلا کے ساتھ شہدہ بادر کے ساتھ محشور کرے اور امت مسلمہ کو فلسطین کے مظلوموں کو نعم البدل دے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مقاومت میں اور زیادہ قوت بخشے کیونکہ اسرائیل اسے دیکھتا ہے کہ جو فلسطینی قواز ہے اس میں کمی آئے گی فلسطینی قواز جو ہے وہ امت مسلمہ کا قواز ہے فلسطینی قواز جو ہے وہ حصول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قواز ہے اور یہ درزگاہ شہادت کا درزگاہ ہے اس درزگاہ میں شہادت اہداف کے حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے اس سے تقویت ملتی ہے مقاومت کو اس سے کمزوری نہیں اور زیادہ بہتری آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہتری انشاءاللہ کامیابی میں تبدیل ہوگی اور فلسطین کے مظلوم کل عالم میں جو مظلوم ہیں وہ ہر کسی ظلم سے آزاد ہوں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے ساتھ ہیں اے حاد من نازلہ بہتریبہ 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 رسول اللہ رسول اللہ کرب لو کرب لو حقا سیدا راستا کرب لو کرب لو